اور اس کے بعد پھر اتری کبھی جنم مرتو نہیں ہوگی اس لئے اٹھار میں جائے کہ بیشت میں سلوک میں کہا کہ سروہ بھاو سے توس پرمیسور کی سن مزا پرمکسر برم کی سن مزا جس کی کرپا سے تو پرمسیانتی کو وہاں جانے کے بعد پھر جنم مرتو نہیں ہوگی وہاں کوئی کشت نہیں سنکھوں لہر مہر کی اپ جیں کہر نہیں جا کوئی دا سے گریب اچل اوی ناسی شکہ ساگر سوئی اس ست لوک میں سناتن پرم دھام کو پرابت ہو جائے گا پھر تجھے کوئی کشت نہیں ہوگا بولو ست گردے جائے ہو پرم پتہ پرم آتمہ پورن برم سروہ سرشتی رچنہار کل مالک کبیر پرمیشور کبیر صاحب جی کی حسین کرپا سے آپ جی کو یہ تتوہ جان سننے کو ملا دھن بھاگ ہیں آپ اور دھن ہیں آپ کے مات پتہ جن سے آپ کا ذنم ہوا ہے آپ جی کا ذنم ایسے سمیہ میں منوس کا ہے جس سمیہ کا سنیوگ کئی یوگوں کے اپران تھوا کرتا ہے کلیوگ کا یہ بچلی پیڑھی والا سمیہ ہے اس میں جن پنی آتماؤں کا مانو شریر ہے ان کے سب سنسکاروں کی کوئی کمی نہیں ہے یدھی کوئی کمی اب ہے ان کو تو تتوہ جان کی ہے اور اس پرم آتمہ کے سچے ویدھان کی ہے اور اس سچے سادنہ کی کمی ہے اس تروٹی کو بھی پرم آتمہ نے اب پورا کر دیا ہے پرمیشور کبیر جی نے اپنی پیاری آتماؤں کے لیے وہ خزانہ کھول دیا ہے جس کو ابھی تک سیکریٹ رکھا تھا پرمیشور کبیر دیو جی یہ پورن پرم آتمہ ہیں پورن برمہ ہیں پرم اکثر برمہ ہیں انہی کو سنت لینگویز میں سنت باسا میں ستھ پوروش کہتے ہیں پوروش مانے پرم آتمہ پرمیشور پربو ستھ مین آوی ناسی جس کا ناس کبھی نہ ہو تو سنت باسا میں انہیں ستھ پوروش کہتے ہیں وید باسا میں گیتا جی کی باسا میں اسے پرم اکثر برم دیو پرم پرش اتم پرشتو انے پرماتمہ آئے تھی ادھارتے تو وہ پرماتمہ پورن برمہ اور کبیر دیو جی نے اپنا یہ خزانہ کھول دیا ہے چھت سو ورس پہلے پرماتمہ آئے یہ پورن برمہ ہیں انہی کے ویسے میں پویتر چاروں ویدھ اور پویتر شریمت بھگوت گیتہ کبیر دیو جی نے چھت سو ورس پہلے کلیوگ میں ویسے تو پرتیک یوگ میں پرمیشور اپنے ڈیلا کرنے اپنے گن انسار جیسا کی وہ کیا کرتے ہیں پرتیک یوگ میں آتے ہیں اور کچھ سمیں سنسار میں رہ کر کے اپنی ہی جانکاری سویم پر دان کرتے ہیں انہی آتما سویکار کر لیتے ہیں اور جن کے اوپر کال کا اس جوتی نرندن برہم کا اتیجیق پرباہ ہوتا ہے وہ پربو کا ورہود بھی کرتے ہیں اور اپنا جیوہ نشٹ کر جاتے ہیں اور پرماتما کی اس عمروانی کو سویکار بھی نہیں کرتے ہیں وہ دربھاگے سالی پرانی ہوتے ہیں تو اسی اپنے لیلا نشار پرماتما آئے 600 ورس پہلے کلیوگ میں وہ پرثم پیڈی تھی وہ پرثم چرن تھا کلیوگ کا سن تیرہ سو اٹھان میں اور ایک سو بیس ورس پرمیشور ایک جن سادھان جیسا ایک اپنا جیون نروا کر کے لیلا کر کے ایک رول کر کے بھومی کا کر کے سہ سریر چلے گئے تھے وہ سہ سریر ہی آئے تھے اس سنے پرثم چرن میں پرمیشور نے کہا تھا اپنی پیاری آتمہ دھرم داس جی کو دھرم داس تو علاق دعائی یہ سار سبد کہیں بار نہ جائی سار سبد بار جو پر ہی بجلی پیڑی ہنس نہ ترہی پھر کہا پرمیشور پرمیشور نے دھرم داس تو علاق دعائی یہ مول گیان مول گیان من تتوہ گیان مول گیان کہیں بار نہ جائی مول گیان باہر جو پر ہی یہ بجلی پیڑی ہنس نہ ترہی مول گیان تب تک چھپائی مول گیان جب تک چھپائی تب تک چھپائی جب تک یہ دوہ دس پنٹ نہ مٹ جائی پرمیشور نے کہا ہے کہ درم داس اس سار سبد کو ابھی ساروزنک نہیں کرنا یدی یہ ستنام اور سارنام ساردو نے کر دیا تو بجلی پیڑی والے ہنس پار نہیں ہو پاؤیں گے اب یہ بجلی پیڑی سٹارٹ ہے کب سے ہے سن انیس سو سینٹالیس میں بھارت سو تنتر ہوا اس سے پہلے بھارتورس کے اندر ایجوکیشن نہیں تھی اور سن انیس سو اکاون میں اس داس کو بھیج دیا اپنے کتے کو آپ دھنیوں کو جگانے کے لیے پرمیشور کبیر جیلی تو انیس سو سینٹالیس سے سمجھو یا بیچ لی پیڑی پرارم ہو چکی ہے بھارتورس میں ایجوکیشن چرم سیما پر ہے آج کے دن بچے سے لے کر بوڑھے تک سب ہی شاکسر ہیں اور یہ سکسا کا اب اتنا بول بالا پرماتما نے ہی کروایا ہے سکسا کی ہمیں کوئی او سکتا نہیں تھی بلے ہم لوکبید کے آدار سے آج اس کو بہت مہتو دے رہے ہیں یہ بھی پرمیشور کی ہی کرپا ہے کم سے کم یہ اکثر گیان یکت ہو جائیں ستیوک تریتا دعا پر سب سے ادھیک لمبا سمیں بیٹ گیا اب کلیوک آیا ہے اور کلیوک کے بھی لگ بگ پچ پن سو ورس بیٹ چکے ہیں اور جس کارن سے ابھی تک عام سماز میں سکسا نہیں تھی اکثر گیان نہیں تھا اور کتنا اچھا نربہ کر کے چلے گئے کتنا پریم تھا آپس میں کتنی نیتکتہ تھی پرتیکمانوں کے اندر باہر کا کوئی بھی وقتی نگر میں یا گاؤں میں آ جاتا تھا رہ چلتا تھا اس کو ایک ویسے پیار کے ساتھ رکھتے تھے عتیتی اس کی سیوا کرتے تھے اور آج کے ساتھی تھی آگی ہے آپس میں بھائی بہن کا پیار رہانہ مایا مایا دکھائی دیتی ہے سب کو مات پتا کے پرتی وہ سردھا رہی نہیں کیونکہ کرت گھنٹا چاتورتا آگی اس سکسا سے اور رہی کئی قصر ان فلموں نے کاڑ دی سماج کا ناس کرن کی تو پرماتما ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اس کلیوک سے پہلے ماں نو سکسیت نہیں تھا اور بہت اچھا جیوہ نرباہ کر رہے تھے اب سکسیت ہے لیکن چین کسی کو نہیں مایا کی عوض اتنی بڑھ گی اس کا کوئی انت نہیں رہا اور مایا اکٹھا کرنے کے لیے کہاں تک ستر گر سکتا ہے جیو کے کریکٹر کا اس کا بھی کوئی پہمانہ نہیں رہا اب سکسیت ہے لیکن چین کسی کو نہیں مایا کی عوض اتنی بڑھ گی اس کا کوئی انت نہیں رہا اور مایا اکٹھا کرنے کے لیے کہاں تک ستر گر سکتا ہے جیو کے کریکٹر کا اس کا بھی کوئی پہمانہ نہیں رہا شرم لاد رہی نہیں نیائے رہا نہیں گاؤں میں پنچات نیائے کر دیا کرتی اتنا اچھا نیائے کر دیتے تھے وہ پنیاتما نسپک سباؤ سے اور گاؤں میں اکسانتی بنی رہتی تھی نگر میں ایسے ہوتا تھا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے اس داس کا کہ جو اب یہ سکسیہ ہمیں پرابت ہوئی ہے یہ ہماری ویناسک ہے پرمانوں بم بنا لیے آکاس میں اڑنے کی پرورتی ہوگی جھاز بنا لیے دکھے کھاتے آنڈے ہیں بتا اس جھاز جام کے اکلا ٹوٹیا جو سنساری کال پریرنا سے جو ہماری سوچ ہے اس کے آدھار سے تو بیسک معنوں نے کتنی پروگرس کر لی ہو پرنٹو منوس جیون کا جو مکھے ادھے سے تھا اس میں یہ معنی سوچکا ہے کیونکہ اب ناشتکتا چرم سیما پر جانے والی ہے جیسے پورا چین راشتر ناشتک ہو چکا ہے اور یہ سنیوکت راشتر جس کو اور یہ روس وغیرہ اس کا پورا کا پورا اس کا گروپ وہ ناشتک ہو گیا اس کا کارن کیا ہے کہ پرماتمہ کی سادنہ نہ کرنے سے ست سادنہ نہ ملنے سے منوس کو پرماتمہ سے لاب ملنا بند ہو گیا جس کارن سے اس نے مان لیا پر وہ ہے ہی نہیں اور اس کا مول کارن ہے یہ نقلی گروہ یہ جھوٹے گروہ جھوٹے آچاریہ جن کو کہہ کھہ کھا پتانیہ دہتمک مارک کا اور یہ گروہ بنے بیٹھے ہیں جنتہ کا ناس کر دیا بکتوں کو من کو برباد کر دیا تو کہنے کا بہو یہ ہے کہ بھڑے ہی ہم نے یہ سوچ لیا ہو کہ مانوں نے بہت ترقی کر لی یہ خاک ترقی کر لی دو ورس ورسہ نہ ہو پرماتمہ دیا نہ کریں یہ جہاں در ان کے علیکاپٹر یہ کمپوٹر ہیں یہ یہیں کھڑے پڑے پڑے جر لگ گئے ان میں کوئی ان کو یوز کر لیاں نہیں پاوے تو ہماری یہ بھول ہے اس جاتم گان سے یہ بھول سماپت ہوگی تو ادھے سے یہ حداس کا کہنے کا کہ تو سکسہ پرماتمہ نے یہ دینی پڑی اب نہیں اس سکسہ کا ابھی تک پرماتمہ نے پرچار نہیں ہونے دیا کہ پہلے سے ان آشتک ہو جاتے یہ لوگ اب فیپٹی پرسنٹ آوادی منوش جیوان مانو آشتک رہ گیا ہے اور وہ پچھلے سنسکار وس ہی پرماتمہ کی چاہ میں بھٹک رہا ہے اس کو صحیح دشا نہ ملنے سے یہ کال کے دوت رسی میرسی نکلی گرو جن کو اپنے حصدگرنتوں کا گیان نہیں ان کے جا کے پھس جاتے اور وہاں سے بھی اب وہ چھک چکے ہیں وہاں سے بھی وہ تھک چکے ہیں ہار چکے ہیں کیونکہ پرماتمہ سے اللہ اب ان کو ملا نہیں اور وہاں بھی اب ناشتکتہ پنپنے لگی ہے اب یہ کریٹیکل سٹیج آ رہی ہے مانو کی بگڑنے اور بڑنے کی ایک بار یہ داس پونا گیا تھا ہمارا ایک سیوک ہے تو واپس جہاز سے آ رہے تھے ہم دو جنے جو ہی ہوائی جہاز شٹاٹ ہوا ہمارا سباوک نیم ہے پربو کا ان کے سادنام ہے جب بھی ہم سفر گر سے نکلتے ہیں یا کوئی سفر گاڑی میں کرتے ہیں یا ویسے پیدل چلتے ہیں یا کسی جیسے یان میں چلے تو ہم نے جو ہی وایو یان ہلائٹ کرنے لگا ہم نے اپنا مانگلہ چند سرو کیا اسی سیٹ پر تیسرا اور بیٹھا تھا وہ جب ہم نے وہ اپنا مانگلہ چند بول لیا وہ بابو جی کہتا ہے آپ کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے ہماری مانگل کام نہ کر رہے تھے کی یاترہ سخل ہو اب ہم نے کوئی خاص جواب نہیں دیا ما اس نے کہ یہ کہوائے کچھ گردن سی ہلا کر ہم چپ ہو گیا ارے واہ اب بیس میں صدی میں اکیس میں صدی میں اور ایسے بچاروں کے لوگ سیسے ہیں کہیں بھگوان نہیں ہے آکاس تک ڈھونڈ لیا سب تک خوچ مار کر لی ہے کہیں بھگوان نہیں مدھوا دیکھ بدھو آدمی اس گھگون کے سمجھا ہوتا ہے تو سنے نہیں کیونکہ اس کی بدھ وپریت پھٹ ہوگی تو ایسی ستھی تھی آگی اس شکشہ سے لیکن یہ شکشہ اب انیواریہ تھی اب اس بھول کو مٹا دیا جائے گا جو بھول ہمارے لگا دیا لگنید دیسی دیرنید